الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفاما بعد اللہ تعالی نے سورہ کافرون میں مخاطب فرمایا کافروں کو اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی عادت دونوں طرح کی ہے وہ کبھی اپنے بندوں کو براہ راست ملامت نہیں کرتا اور کبھی اپنے بندوں کو ان الفاظ سے یاد نہیں فرماتا جو انسانوں کی طبیعت پر گران گزرے اپنے بندوں کا انتصاب اپنی طرف کرتا ہے محبت سے بلاتا ہے اور اس انتصاب میں جو افراد منتصب ہوتے ہیں ان کی عزت اور احترام برقرار رہتا ہے اور کبھی اللہ تعالی ملامت کی غرض سے لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں براہ راست مخاطب کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے کونسی چیز ہے جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا تمہارے عامال غفرت کی وجہ سے اور غفلت کے انتہائی درجے کی وجہ سے ادا نہیں ہو پا رہے بے ربکل کریم اس پر اردگار کی بندگی جو بہت کریم ہے تو یہاں پر پہلا طرز تخاطب اختیار کیا اور فرمایا کہ قل یا ایوہ الكافرون آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے کافروں اس آیت کریمہ کے بعد آج جو آیت تھی وہ یہاں سے شروع کرنا تھا کہ فرمایا لا حعبدو ما تعبدون اب یہ کہیے ان سے کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرو گے اہل علم کا مسئلہ ہے کہ جب مزارے فیل ہو نفی اس کی ہو تو اس پہ ما کا لانا اور لا کا لانا کونسی چیز زیادہ فصاحت کے قریب ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مزارے کا سیغہ عربی زبان کے مطابق حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کی جب نفی آتی ہے تو لا اور ما میں فرق ہے تو جب لا سے اس کا ترجمہ لا اس پہ آئے گا نفی کے لیے تو پھر اس کو زیادہ اچھا یہ ہے کہ مستقبل کے متعلق تصور کیا جائے اور اگر ما آئے گا تو پھر حال کے متعلق اس کا ترجمہ کیا جائے تو اگر لا جیسے کہ آیا ہے اس کا بہترین اور فصیر کی ترجمہ یہ ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو اور ٹھیک درست اور جائز ترجمہ یہ بھی ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا پریزنٹ ہال جن کی عبادت تم کرتے ہو کشاف زمخشری جو اہل السنہ سے بالکل خارج تھے لیکن صرف و ناہو میں ان کا کمال تھا اہل تشیع ان میں رضی اور کشاف یہ معتزلہ میں بہت بہت اونچے درجے کے اہل علم میں سے تھے لغت ان پر ختم تھی رضی وہ بھی شریعہ تھے اور یہ معتزلی تھے کشاف لیکن دونوں نے عربی میں قرآن کریم میں جو نقاط بیان کی ہیں بہت عالی درجے کے یہ جو چیز بیان کی ہے یہ صاحب کشاف نے بیان کی ہے اپنی تفسیر میں تو کہا یہ گیا کہ میں عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرو گے کتائی طور پر فیصلہ کر دیا گیا کتائی طور پر بتا دیا گیا اور اہل مکہ جو تھے وہ درمیان کی کوئی راہ تلاش کر رہے تھے درمیان کی راہیں تلاش کرنا یہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شرائط ادھر کی مان لی جائیں کچھ شرائط ادھر کی مان لی جائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیبیہ میں یہ رویہ اختیار فرمایا تھا تاکہ جنگ نہ ہو اور اپنی بات عمرہ اس کو اندہ سال پر موقع فرما دیا تھا اور ان کی جو کفر کی چیزیں تھی بہت سی اس کو رد فرما دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے دنیا میں عام طور پر شرفہ کے معاہدات میں بھی لیکن وہ جو چیزیں کتعی ہوتی ہیں ان میں کوئی درمیان کا راستہ نہیں نکلتا فلان شخص فلان کا باپ ہے یا نہیں اب اس میں کیا درمیان کا راستہ نکالنا ہے کتعی چیز ہے یا ہے یا نہیں ہے اسی طرح اللہ ایک ہے یا اللہ زیادہ ہیں کتعی راستہ اختیار کرنا ہے ایک کہتا ہے لاکھ ہیں دوسرا کہتا ہے کروڑ ہیں ایک کہتا ہے ایک ہے یہ کمپرمائز تو نہیں کیا جا سکتا یہی صورتحال مکہ میں پیش آئی اہل مکہ نے جب دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی دعوت دیتے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں یہ اب گھر گھر یہ چیز پیغام داخل ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا چلو جا کر بات کرتے ہیں بھائی مسلمان ہے تو بہن کافر ہے بہن مسلمان ہے تو بھائی کافر ہے ماں باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر ہے اور اولاد مسلمان ہے تو ماں باپ کافر ہیں گھر گھر یہ پیغام اسلام کا پہنچ چکا اور فساد بچ رہا ہے گئے اور جا کر عرص کیا کہ اللہ کے رسول ایسے کر لیں ایک سال آپ ہمارے خداوں کی عبادت کریں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے خدا کتنے طاقتور اور عظیم ہیں جو اچھی چیزیں آپ کو لگیں آپ وہ اپنا لیں اور ایک سال ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں اور جو اس میں اچھی چیزیں ہیں وہ ہم لے لیں تو مل جل کر سلح کر کے ہم اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیں ادھر کفر کا عقیدہ ادھر اسلام کا عقیدہ یہ دونوں ملالیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے میں کل بتاؤں گا اور اللہ نے رات کو یہ سورہ مبارکہ نازل کی اور اللہ نے کہا ان سے صاف کہیے کہ جن کی میں عبادت کروں گا ان کی تم نہیں کرو گے اور جن کی تم کرو گے میں نہیں کروں گا قطعی طور پر لائن کھینچ دی کہ یہ ہے وہ چیز جس پہ آکے کوئی کمپرومائز کوئی آپس میں ایک دلسے سے تعاون نہیں ہو سکتا ہمیشہ اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے اور یہ جو پتھان غبارے لگاتے ہیں ایک تختے پر اس کی پریکٹس کرانی چاہیے جو بچے نشانہ اچھا لگا لیتے اسی طرح کئی یہ کلبس ہیں اس آباد میں دو تین ہیں یہاں شوٹنگ کرائی جاتی ہے بچے کو ٹرینٹ کرائی جاتا ہے یہ کرانا چاہیے یہ دین کا ایک حصہ ہے جو بچے اپنے نشانے میں ماہر ہوتے ہیں ان پر فیصلہ کرتے وقت ایک طاقت قوت ایک نکتہ آتا ہے سوچتے 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 جب وہ ٹریکر دھباتا ہے اور گولی نکلی جب وہ تیر چلاتا ہے اور تیر کمان سے نکل گیا یہ اس کی زندگی میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اسے کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جب اسے زندگی کے حقیقی مسائل سلجھانے ہوتے ہیں تو سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے حتیٰ کہ ایک مقام پہ آ کر وہ فیصلہ کر دیتا ہے جو کچھ بھی ہو یہ میرا فیصلہ اس کے نتیجے میں تباہی مچے جنگیں ہوں اس کے نتیجے میں اچھائی اور خیر ہو کچھ ہو اب میں نے یہ فیصلہ کر دی جن لوگوں میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی وہ کبھی کبھی جہنم تک پہنچ جاتے ہیں اچھا یہ بھی عبادت کر لوں اچھا یہ بھی عبادت کر لوں اچھا یہ بھی خدا ہے اچھا پیار یہ اللہ نے لا عابدو ما عابدو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو عبادت ہے کیا چیز عبادت کہتے ہیں انکار کو عبادت کہتے ہیں غصے کو عبادت کہتے ہیں کسی چیز کے روک دینے کو عبد طریق معبد ایسا راستہ جسے مسافروں نے چل چل کے چل چل کے پاٹ دیا ہو گاؤں کی پک ڈنڈیاں یہ ہے تعبید کہ لوگ اس پہ چلتے رہے مسافر بعیر اونٹ ایسا اونٹ جو عادی ہو جائے ناغوار چیزوں کا بھی ہو جائے عبادت اصل میں کرنے پہ نفس پہ جو پابندیاں لگتی ہیں وہ اس پہ کرتا ہے احتجاج اس احتجاج کو رد کر دینا کہ نہیں سننی تمہاری نماز پڑھنی ہے اندر سے جذبہ اٹھتا ہے کہ کیا ہے گناہی ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑو اس بحث کو اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا کہ نہیں غلط بات ہے یہ نہیں کام کرنے پتہ ہے کہ پیسہ کسی اور کا ہے اور میرے پاس یہ پیسہ امانت ہے اس کے بوجود اس پہ خیانت کر دوں یہ اپنے نفس کی خواہش کو رد کرنا ہے انکار کرنا ہے غصہ کرنا ہے اس خواہش کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا یہ ہے اصل میں عبادت اور اسی سے پھر غلامی میں بھی آتا ہے کہ غلام اپنی مرضی سے کب کسی کا کوئی بنتا ہے اصل اسلام میں حریت ہے اسلام میں اصل آزادی ہے کوئی شخص کسی کو غلام نہیں بنا سکتا شوہر بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پانی پلا دیں باپ بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاؤں دبا دیں کتن نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بیٹے کو کہا پاؤں دبا دو تو ایک قد گھنٹے کے لیے وہ اس کے کام کا پابند ہو کے گویا کہ غلام ہو گیا نا وہ پانی لینے گئی اور کچن سے پانی لے کے آئی تو پانچ منٹی کیوں نہ لگے وہ غلامی آگئی نا شریعت کہتی ہے بلکل نہیں کوئی آدمی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہاں یہ ہے کہ وہ آدمی وہ عورت اگر معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر گھر چلنا دشوار ہو جائے گا پھر مریضوں کی عیادت ختم ہو جائے گی پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا تو اللہ نے اس میں اتنی گنجائش رکھی کہ جو چیزیں میں فرد قرار دے رہا ہوں تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جائے گی تم میری بات مانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری آزادی وہاں سلب ہو جاتی ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے چھوٹے اور بڑے کی تمیز میں آزادی سلب ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا وقت آئے گا تو تم بھی کسی کی آزادی کے بدلے میں سلب کے بدلے میں سلب پالو گئے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جوان اپنی جوانی میں بوڑے آدمی کا خیال کرے گا جب یہ خود بوڑا ہوگا تو اللہ اس کے لئے کچھ نہ کچھ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ لوگ اس کا خیال کرے یہ وہ چیز کہ بس میں گئے بوڑے آدمی کے لئے جگہ دے دی کہیں دیکھا کوئی آدمی بیمار لاغر کمزور روڈ نہیں پار ہو سکتا گاڑی روکی اس کو روڈ پار کرا دیا یہ سب چیزیں انسانی عبادات سے تعلق رکھ دی ہیں اور اسی لئے کہا کہ اتہیات اللہ میری سارے جسم کی عبادتیں اللہ تیرے لیے کوئی شرک نہیں اتہیات اللہ اصل تلفظ یہ ہے یہ اتہ جو پڑھتے ہیں نا اتہیات اللہ یہ اتہ ہے کیا یاد کوئی چیز نہیں تہیات وہ چیزیں ہیں جن میں زندگی کھپتی ہے کام آتی ہے حیات اپنے سنے ہی ہوگا اتہیات ہے کہ میری ساری کی ساری جسمانی عبادت والطیبات اور میرا پاک رہن والسلوات اور جتنا بھی میری عبادت میں نماز روزہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خالص اللہ کی غلامی سے تعلق رکھتی ہیں اور نفس پہ گران گزرتی ہیں اس کو کہتے ہیں عبادت کہ نفس رکاوٹ بن حتیٰ کہ بندہ اپنے نفس کو کچلتا ہے اور نفس کو کچلتا ہے اتنا کچلتا ہے کہ بالآخر وہ نفس نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے عبادت اللہ کی کبھی اس کے جبر سے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عبادت تسخیری ہے مسخر ہے عبادت جبر کر کے کرائی جا رہی ہے مثلا دل کو اللہ نے لگا دیا ہے کہ دھڑکتے رہو اب کافر ہے تو دل دھڑک رہا ہے مومن ہے تو دل دھڑک رہا ہے اس کے گردوں کا فنکچن لگا دیا ہے کہ یہ کرتے رہو گردے وہی کام کرتے ہیں جگر کا بتایا ہے خون بنا خونی بناتا ہے یہ سب عبادت جبرن ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک جبر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کچھ نہیں کر سکتا اس جبر کے سامنے انسانوں کی طرف سے ہمیشہ سبر آنا چاہیے جبر ہے خدا کا آسمانی بجلی گل کون دی جبر ہے خدا کا پہاڑ چل پڑا جبر ہے خدا کا سیلاب آ گیا ہے جو مرضی کر لو خدا کے جبر کے مقابلے میں تم کچھ نہیں کر سکتے اور ایک ہوتا ہے جبر انسانوں کا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی اور میں اللہ کا رسول ان سات آدمیوں پہ خود بھی لعنت بھیجتا ہوں اور آپ نے فرائل ان سات کو گنتے پہ فرمایا والمتصلت بجبروت جو حکومت وقت کو ہٹا کے جبرن اس پہ گبضہ کرتے ہیں خدا کی لعنت ایک حکومت چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے کوئی شرعی جواز نہیں ہے ان کو ہٹانے کا شریعت اجازت نہیں دیتی اور خام خواہ محض اپنے نفس اور محض اپنی شخصیت اور محض اپنے ادارے کو اونچا دکھانے کے لیے کہ ہم ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمتصلت بجبروت جبر کے ذریعے حکومتوں پر حکومتوں پر قابو پانا اللہ کی لعنت اور میری لعنت تو ایسے لگ مشکات میں دیکھ رہے ہیں نا یہ روایہ تو ایک جبر اللہ کی طرف سے ایک جبر انسانوں کی طرف انسانوں کا جبر کیوں مانے اللہ تعالیٰ کا جو جبر ہے یہ کفر اسلام کا مستانی آپ کبھی سوچیں انسان نے اس کو ہر جگہ نہیں مانا انہوں نے رات پیدا کی جبرن رات آنی ہے نا سورج کو تو نہیں کوئی پلٹا سکتا انسان نے چراغ بنا لیا اسے کہا پندھیرہ دیں ہم روشنی دے دیتے ہیں کچھ تو کریں نا آخر اس کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا تو انسانوں کا جبر آزاد زمیر اور آزاد قوم ہے اسی لیے سیدنا ابو بکر عزتمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس فلسفے کو جانتے تھے نا انہوں نے اسی لیے اس سے پوچھا مصر کے گورنر کے بیٹے محمد بن عمر بن اللہ سے فرمایا تم نے لوگوں کو کب سے غلام سمجھنا شروع کر دی ہے گورنر کے بیٹے تم نے کب سے غریبوں پر جبر کرنا شروع کر دی ہے ان کی ماں انہیں تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا اسی لیے اس طرح رضی اللہ عنہ کہہ دیتے کہ جس کو زمانہ کفر میں عربوں میں سے کیونکہ ایک سوسائٹی تھی پوری جس کو بھی غلام بنا لیا گیا اسلام قبول کرتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا اب وہ آزادی کی اپنی قیمت خود لگا کر اپنے مالک کو اتنے پیسے دے دے یا پھر کوئی اور غلام دے دے کہ میں نہیں لیکن مارکیٹ میں جو بھی غلام بکنے آئے ہوئے ہیں آپ لے لیں ان کا بھی نقصان نہ ہو اس کا بھی نقصان نہ ہو ان کا عرب غلام جو بھی ہے جب آئیں گے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے آزاد ہو جائے گا یہ آزادی ہے آزادی سب سے بڑی نرمہ اس لیے ایک تسخیر ہے خدا کی عبادت میں اس تسخیری عبادت میں جبری کچھ نہیں ہو سکتا ایک عبادت ہوتی ہے جو تسخیر جبر نہیں ہے وہ عبادت اپنے اختیار سے ہوتی ہے آدمی اپنے اختیار سے عبادت کرتا بھی ہے چھوڑ بھی دیتا ہے وہ عبادت اصل ہے اور سارے فلسفے کو سمیٹ لے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ اس سے نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ بچپن میں انتقال فرما جاتے یہ زیادہ اچھا نہیں تھا پھر آپ بڑے ہوئے بالے ہوئے ایمان اور کفر اور یہ اور وہ اور جنگیں اور سب مشکلات انہوں نے کہا میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ میں بچپن کی حالت پر انتقال کر جاتا اللہ کا شکر ہے میں جوان ہوا ہوں میں نے کفر اور اسلام دونوں کو دیکھا ہے اور پھر میں نے اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے اسلام کو چنا ہے اللہ مجھے اس پہ عجر دے گا اللہ اس پہ میری مدد فرمائے گا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمنا کروں بچپن میں مر جاؤ یہ وہ ہے اختیار کہ انسان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کفر یا اسلام اس میں سے کسی چیز کو عبادت کرے قبول کرے اور یہ عبادت اتنی بڑھ جاتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے یہ دونوں طرح تقسیم ہوتی ہے کبھی کبھی انسان غلط راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور کبھی صحیح راستے کو اور صحیح راستے کو اختیار کرتا ہے اسی لئے تو اللہ کہتا ہے انہو اللہ عبد وہ تو میرا بندہ ہم نے اپنے بندے پہ انام کیا اسی لئے اللہ کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبد وہ رحمان کے سامنے پیش ہوگی غلامی کی حالت میں یہ جبر ہے خدا کا وہ سب کو قبروں سے اٹھا لائے گا ابن مسعود رضی اللہ ان جیسے آدمی دعا مانگتے تھے کہہ رب بس مٹی میں مل جاؤں اور کبھی بھی یادی نہ کیا جاؤں کہ میں عبداللہ نام کا کوئی آدمی لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہونے کا نہیں ہے وہ ان کے اپنی فنائیت تھی اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ ہمارا نعم العبد ہمارا بہت اچھا بندہ تھا بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں اسی لئے حضور عبد صلی اللہ ان کے زندگی میں جو بڑے بڑے مار کے آئے ہیں خدا نے وہاں پر انہیں یاد کی ہے عبد سے کہ میرا بندہ سبحان اللہ ہم اپنے بندے کو لے گئے میراج بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا قرآن کا مسئلہ اگر تو تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے بندگی سے بڑا کوئی مقام سب سے بڑا مقام فنہ الفنہ ہے بس فنہ سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ آدمی نیکی کا انتصاب اپنی طرف کرتے ہوئے شرمائے بغیر صورت کے مت کہے کبھی بھی میں کا لفظ اس کے لئے گرا ہو جاتا ہے یہ بندگی ہے مٹا دیتا ہے اپنے آپ کو یہ ہے اس کا پوزیٹیو پہلو اور بندگی ہی کا نیگٹیو پہلو یہ ہے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کمال کی بات ارشاد فرمائی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری وغیرہ میں روایت آتی ہے فرمایا تائیس عبد الدرہم برباد ہو جائے خدا ناس کرے اس انسان کا جو پیسے کا بندہ ہے تائیس عبد الدرہم ناس ہو جائے اس کا خدا برباد کرے اس شخص کو جو دینار اور درہم کا بندہ ہے پیسے اور ڈالر اور پاؤنڈ کا بندہ ہے تائیس عبد الدرہم تائیس عبد الدینار انعوتیہ رضیہ جب تک تم دیتے رو وہ تمہارا دوست ہے اور خوش ہے اور اگر تم نہ دو کسی بھی مجبوری سے اپنے اختیار سے راستہ بند ہو جائے عطا کا دینا بند کر دو سخت ناراض ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا تائیس عبد الدرہم تائیس عبد الدینار اللہ کرے برباد ہو جائے وہ شخص جو صرف میں پیسے کا بیٹا ہے تائیس عبد الحل لباس دیتا اچھے لباس پہ بک جاتا ہے موہر لگی ہوتی ہے کہ یہ وہ حلے یا جبے ہیں جو بادشاہ سلامت کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں دیئے گئے ہیں تائیس عبد الخمیس پانچ چیزوں کے نام لیے فرمایا تائیس عبد الدرہم تائیس عبد دینار تائیس عبد اللہ خدا برباد کرے ناس جو کپڑوں پہ بک جاتا ہے تائیس عبد الخمیس اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو نقش والی چادریں سردی میں اڑتا ہے بادشاہوں کی چادریں تائیس عبد الخمیلہ پانچ ماں فرمایا برباد ہو وہ شخص جو رنگین کپڑے نقش نگار والے ریشمی کپڑے اس کی قیمت لگ جاتی ہے قیمت لگ گئی نا پانچ شو کے متعلق فرمایا کہ درن دینار نقش دار چادریں اور وہ 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 بھول گھڑے ہوئے جن چادروں پہ وہ اور جو جو لباس پہ بکتا ہے پانچ شو کے متعلق فرمایا کہ خدا برباد کرے انہیں جب تک تم دیتے رہو گے یہ خوش رہیں گے جس دن تم نے دینا چھوڑ دیا تو رشتے داری کیسی اور دوستی کیسی تم کون اور میں کون یہ حدیث کہیں لکھ لینی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ میں ایسا تو نہیں ہو گیا حضور اکدس اللہ نے نے فرمایا یہ سب حرکتیں جن میں خدا کرے برباد ہو جائیں پھر آگے آگے بھی جی نہیں برا فرمایا تائیس ونتقس اللہ کرے وہ برباد ہو جائے اور اللہ کرے پوری زندگی اس کی تباہ ہو جائے پھر دورہ ہے فرمایا پوری زندگی ایسے خود غرض شخص کی تباہ ہو جائے کہ جب تک پیسہ دیتے رہے ماں باپ جب پیسہ نہیں ملا تو اولاد کیا اور ماں باپ کیا خالہ کیا اور بھانجا کیا چچا کیا اور بدیجہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ نے اس سے بھی سخت بدعا دی فرمایا اللہ کرے اس کے پاؤں میں زندگی میں کانٹا چک جائے تو کانٹا نکالنے والا اسے کوئی نہ مد یہ خود غرضی ہے حضور صلی اللہ اللہ کی بدعا کسی کے حق میں بھی قبول نہیں ہوگی جب اس جب 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 وہ آدمی کانٹا چھپ جائے تو کوئی کانٹا نکالنے والا نہ ہو برباد اور تباہ انسان وہ جو یہ خسلتیں ہیں پیسے کا بندہ بن گیا اللہ کی عبادت کے مقابلے میں پیسے کا بندہ بن گیا فرمایا شی کا کانٹا چھپے کوئی پاؤں سے نکالنے والا نہ ملے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اس کے مقابلے میں یعنی مراد یہ ہے وہاں رکھتا ہے اپنے تیروں کو تلواروں کو درست رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے جہاد کے لیے اگر تم کہو کہ وہ ان کانف ساکھ کا کانف ساکھ بڑی محرومی رہی ہے ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکھیں کیا زندگی میں کیا اور کیا کمائیا فرمایا اللہ خوش رکھے اس بندے کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے ان کانف ساکھ کا کانف ساکھ اگر پہلی صف میں لڑنے کے لیے کمانڈر کہے پہلی صف میں کھڑاؤ اتنا بہاد اور اگر وہ کہے پیچھے چلے جاؤ تو پیچھے چلا جائے اس کے لیے کوئی اتنا عظیم انسان ہے کہ وہ کوئی فرق نہیں محسوس کرتا دونوں جگہ پر لڑنے سے کیونکہ نفس نہیں رہا نا باقی اللہ کے لیے لڑنا ہے نا اور فرمایا کہ دیکھو اس شخص کو کوئی نہیں پوچھتا فیز استاذہ نا اور اگر وہ کبھی خواہش ظاہر کرے کہ کمانڈر سے ملوں اکسی بڑے افسر سے ملوں فلا ازین اللہ کوئی اسے پوچھتا ہی نہیں کوئی اسے شمار میں لاتا کوئی اسے ملتا ہی نہیں دوسری حدیث میں اسی آدمی کے متعلق آتا ہے حضور صلی اللہ اللہ نے فرمایا محلہ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہاں ایک آدمی رہتا تھا کوئی لوگ تھے کہاں چلے گئے اور آپ نے فرمایا محلے میں جب لینا شروع کرتے ہیں دوسری جگہ تو کوئی دعوت پہ نہیں بلاتا کوئی نہیں پوچھتا ایسا گمنام حضم من السلام اللہ نے اس کو نماز میں بڑا حصہ دیا ہوتا کی سفارش کرے لوگ سفارش نہیں قبول کرتے کوئی نہیں ہے جو اسے رشتہ دینے پہ تیار ہو کوئی نہیں ہے جو اسے پوچھے اور اسی قسم کی روایت دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو میں بتاؤں مجھے سب سے زیادہ میرے اچھے دوست پیارے دوست پوچھتا نہیں بادشاہ سے ملنے چاہیں تو اجازت نہیں ملتی اور کسی سفارش کر دیں تو سفارش اس کی سنی نہیں جاتی اغ بدہ اہلیہ اندی میرے سب سے پیارے دوست یہ لوگ ہوتے یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی عبادت سے نکال دنیا کی پرستش سے نکال پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہوتا ہر ایک ہی ہوتا لیکن ضرورت اور محبت میں اسی لیے پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ یہ جو تمہاری ضروریات زندگی کے علاوہ ہے اسے خرچ کرو اسے دے دو پچاس چوڑے لٹکے میں اور پوری سردیوں میں صرف چار پانچ پہننے ہیں یہ باقی پنچ تالیس کس کے لیے ہیں یہ ان غریبوں کا حق ہے جن کے پاس آج اڑنے کو کچھ نہیں دس بستر رکھے ہیں اور مہمان چار یا پانچ پچاس بستر رکھے ہیں مہمان بیس یا تیس باقی کیا ہے باقی لوگوں کا مال ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی زبر دست بات کہی کتنی اچھی بات کہی انہوں نے کہ حضور صلی اللہ کسی نے پوشا ان سے کہ تم لوگ خرچ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ عنہ میں انہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے زمانے میں جو چیز ہماری ضروریات زندگی سے بڑھ کے ہوتی تھی نا ہم اسے لوگوں کا مال سمجھتے تھے اپنا نہیں سمجھتے تھے یہ وہ مایار ہے اب بیان کریں تو کیمونسٹ بنے اب بیان کریں تو اکسریمسٹ بنے یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد ایک چیز برتن پیالہ بھی گھر میں ہے نا یہ اوروں کا ہے میرا نہیں اسی لئے اللہ قرآن میں فرماتے اللہ کہتا ہے مومن بندے والمنفقین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے فِس سرَّائِ وَضَّرَّا اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں میرے بندے جب وہ خوش ہوتے ہیں جب مال ان کے پاس آتا ہے اور اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں تفسیر یہ ہے اس کی کہ جب انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو میرے لئے کیا رہ جائے ہم میں سے کتنے یہ جو حوصلہ رکھتے ہیں کہ آر اللہ دے دے گا کچھ اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت حضور صلی اللہ نے اثر کی اور واپس تشیف لائے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص بات آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو نماز سے پہلے چاندی آئی تھی میرے پاس اور چاندی کے پترے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں چھوڑایا تھا پھر میں نے نماز شروع کی تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال ہو جائے تو اللہ کو کیا جواب دوگے جبکہ تمہارے گھر میں چاندی کے پترے پڑے ہوئے ہیں میں نے جلدی سے نماز پوری کی تاکہ چاندی غریبوں تک پہنچ یہ اسلام کیوں نہیں اچھا لگتا اسلام یہی اچھا لگتا ہے کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو اسلام یہ اچھا لگتا ہے کہ حج کرے آؤ اور عمرے اس اسلام میں مال پہ زد پڑھتی ہے اپنی خواہشات اسی لئے قرآن کہتا ہے خُز من نموالہم صدقتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہونے کے ناتے سوسائٹی کا میئر ہونے کے ناتے اونچے درجے پہ فائز ہونے کے ناتے آپ جو لوگ قائدے اور انتظام میں چھوٹے ہیں ان سے آپ لیجئے ان کا مال خُز من نموالہم صدقتا صدقہ زکاة وغیرہ آپ لے لیجئے تطاہرہم آپ ان کا مال لے کے انہیں پاک کرتے ہیں وَتَزَكِّهِمْ بِهَا اور اس مال کے خرچ سے جو آپ وصول کرتے ہیں ہم اتنی مہربانی کریں گے کہ ان کے نفس کو بالکل قذ کیا ہے نفس ہو جائے گا ان کا نفس پاک ہو جائے گا اور جب لوگ ایسے کریں تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے سلِ علیہم ہم سے مانگا کیجئے ان کے ذریعے اب تو پیر بھی صرف لینے کو رہ گئے ہیں دعاوں میں کوئی نہیں یاد آتا اللہ کہتا ہے سلِ علیہم ان کے لیے ہم سے دعا مانگا کیجئے اِنَّ سَلَا تَكَسَكَنُ اللَّهُمْ یہ اتنی محبت والے لوگ ہیں کہ انہیں پتا چلے کہ آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مانگتے ہیں یہ اس کا صلح ہے عجب تو اس لیے عبادت تسخیر عبادت پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے خیر کے لیے بھی شر کے لیے خیر کے لیے ہے اللہ خوش ہوتا ہے تذکیہ ہے شر کے لیے عبادت تو تائی صاحب ددد تائی صاحب دینار والا بندہ حلاکو برباد ہو جائے اس کے پاؤں میں کانٹا چوبے تو خدا کرے اسے کانٹا نکالنے والے نہ ملے یہ اتنا برا آدمی انشاءاللہ